فلان موضوع پر تقریر کرنے جا رہا ہوں یا میرا موضوع فلان ہے اور میں ایک گوش رزار کرنا چاہتا ہوں یا اللہ کو شائی کرنے کا موقع ملا ہے یا فلان فلان یا تمہید نہیں بانتا یا سلام بھی نہیں کرتا ٹھیک ہے ہمیں آپ کے موضوع پتا جائے ہمیں آپ کا نام بھی پتا جائے ہمیں آپ کے ادارے کے بارے بچا ہے کیونکہ ا overcominger کی ذمہ داری ہے آپ کے انام بچتا بتانا آپ کے ادارے ہیں اور آپ کا موضوع بتانا جب موضوع نے بتا دیا تو آپ کو ریویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کا نقصان کیا ہے آپ کے پاس ٹوٹل تین منٹ ہے جب تین منٹ میں آپ تیس سیکنٹ یا چالیس سیکنٹ اپنا تاروخ پر گزار دیں گے ٹھیک ہے تو آپ کے مواد کا ٹرین آرٹومیٹرلی کم ہو گیا گیا تین منٹ سے آپ آگئے دھائی منٹ پر اگر آپ کے مقابلہ میں کوئی دوسرا بچہ آتا ہے اور وہ اپنا تاروخ کیے بغیر اپنے مواد کا آواز کرتا ہے تقلیر کا آواز کرتا ہے تو یعنی وہ تیس سیکنٹ آپ سے زیادہ بول گیا اگر تیس سیکنٹ بھی مواد زیادہ بول گیا تو اس کے مواد کے نمبر آٹومیٹرلی آپ سے زیادہ ہو گئے ٹھیک ہے تو آپ کو ضرورت نہیں ہے وہ تیس سیکنٹ ویسٹ کرنے کی یا چالیس سیکنٹ ویسٹ کرنے کی آپ یہاں پر آئیں اور اپنا موضوع پتائیں وہ بھی نمبر پتنے کے ہوتے ہیں تو آپ نے تقلیر کی جو پہلی لائن ہے یا پھر اگر کسی شیر سے آپ آغاز کر رہے ہیں تو آپ اس سے آغاز کریں آپ کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کے مارکس نہیں کارٹیں گے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں فیلم میں سلام کروں تو ہو سکتا ہے بہت اچھا انفریشن جائیں جائیں جس پر بالکل بھی ضرورت نہیں ہے اس چیز کی کوئی انفریشن نہیں جائے گا ہاں اگر آپ اپنی تقلیر کا آغاز بہت اچھے شیر سے کریں گے یا بہت اچھے جملے سے کریں گے پنچ لائن جس کو کہتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو ضرور متاثر کر جائے ہمیں لیکن یہ ہے کہ سلام وغیرہ سے ہم متاثر نہیں ہوں گے نہ ہی اپنے تاروخ سے متاثر ہوں گے ہم آپ کی تقریر سے آپ کے مواد سے آپ کے سٹائل سے آپ کے انداز سے آپ کے تلفز سے ضرور متاثر ہو سکتے ہیں تو آپ ہمیں اس چیز سے متاثر کریں ٹھیک ہے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ کچھ تلفز کی غلطیاں تھی تو وہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو گوشت گزار کروں تاکہ آپ نیکس جان اس کا خیال لکھیں علم نہیں ہوتا لفظ علم ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو دیکھ لیں اچھا میں نے ایک لفظ ویسے تو ہمارے سارے پتھان بچے ہیں دو چشمیہ ہے ایک کا بڑا مسئلہ ہے ہم لوگوں آگے بھی جا کے ہوگا آپ کو کوشش کریں کہ اس کو تھوڑا سکم کریں اچھا دوسرا میں نے تو دو لفظ سنے وہ ہے تخت و تاج اور توحید و سنت تو تخت و تاج ہوتا ہے تخت و تاج نہیں ہوتا بلکل بھی لفظ توحید و سنت یہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اگر آج آپ نے یہ سیکھ لیا کہ تخت و تاج ہوتا ہے تو آپ ہمیشہ جو بھی دو لفظ آئیں گے اس کے بیچ پر جو واو ہوگا آپ اس کو واو نہیں پڑھیں گے مطلب اگر آپ نے واو پڑھ لیا تو اس کے معنی ہی بدل گئے تو تخت و تاج ہوتا ہے توحید و سنت ہوتا ہے توحید و سنت کہیں گے تو بلکل غلط ہو جائے گا اس کے معنی ضرور کر جائیں گے تو یہ چھوٹی غلطیاں ہیں اس کو دیکھ لیں اچھا پھر اس کے بعد تقریر میں ذکر گیا کہ وہ غازی وہ پرسرار بندے تو ضروری ہے کہ آپ اگر آپ نے جملہ دیا ہے تو ضروری ہے کہ آپ ان غازیوں ان پرسرار بندوں میں سے کسی ایک کا ذکر کر لیں ہاں پر تاکہ ہمیں پتا چلے کہ آپ نے کونٹیکٹ میں سرچ بھی کیا ہے صرف لفاظی کا استعمال لیں لفاظی بہت کی گئی مجھے نہیں لگا کہ کسی بچے پڑھ کر کسی سیرت پیسے کسی واقعے کو بیان کیا ہو کہ جس سے ان کی عظمت کا اندازہ ہمیں ہو ٹھیک ہے تو یہ بھی ضروری ہے کہ آپ اپنے مواد کو سرچ پیس بنائیں ٹیچر سے پوچھیں اساز اکرام سے پوچھیں کتابوں میں پڑھیں ان کی سیرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے بہت سارے سے واقعات ہیں جو ہمارے لئے سبق ہیں تو اگر آپ یہاں سے کھڑے ہو کر ہمیں سبق دیں گے تو ہو سکتا ہے ہم سیکھ کر اس کو جا کر اپنے معاشرے میں اچھائی کی وجہ بنیں یہ ساری چیزیں ہیں ان پیس ہے اگر آپ اس کو سرچ کریں گے تو زیادہ اچھا ہے اچھا تقریر جب آپ کرتے ہیں تو اس کا انداز ہوتا ہے اس کی دس نمبر ہوتا ہے تو تقریر کے انداز میں اور تجزیہ کے انداز میں بڑا فرق تقریر یہاں سے آئی جس کا مواد بہت اچھا تھا لیکن تجزیہ جب آپ تیوی چینل پر ٹاک سوز دیکھتے اس کو تجزیہ انداز کرتے ہیں یعنی وہ بڑا ریلیکس ہو کے جگہ جگہ پر پوز لیتا ہے پھر رکھتا ہے پھر بات کر رہا ہوتا ہے پھر یہ تجزیہ ہے تقریر میں ضروری ہے کہ آپ کے پوزز پیچ میں آئے بہت سارے بچوں نے بڑے ہی ایک ہی فلو میں اور بڑے ہی جذباتی ہو کر تقریر کی ضرورت نہیں ہے چیخنا چلانا مطلب یہ اچھی تقریر کب بلکل بھی مطلب اس کی نشانی نہیں کہ آپ چیخیں گے چلائیں گے آپ کی آواز بہت بلند جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ آپ تقریر جیل جل نہیں آپ کی تقریر میں آپ کی بوڈی لینگوچ میں آپ کی دلیوری میں پوزز اتار چڑھا اور لازمی ہے وہ کہتے ہیں ہمیں جب بچے تھے سکول میں تو ٹیچر ہمیں سمجھاتے تھے کہ جب ٹیک آف کرتا ہے ایروپلین تو پہلے رنوے پر چلتا ہے داریک تو ہوا میں نہیں اڑتا پہلے رنوے پر چلتا ہے رنوے پر چلنے کے بعد آہستہ اسے ٹیک آف کرتا ہے پھر ہوا میں اپنی بلندی پھر اس کے بعد سلو تو آپ نے بھی پہلے آہستہ اسے شروع کرنا ہے اس کے بعد ٹیک آف آواز آپ کی اوپر گئی پھر آپ کی نیچے تو یہ اتار چڑھا جو ہے وہ آپ کی تقریر کو بزید خوبصورت بنا دیتے ہیں امید ہے کہ آپ نے تھوڑا بہت ضرور سکھا ہوگا اس کو اپنی تقریر میں ضرور آگے شامل کیجئے گا انشاءاللہ آگے بھی بہت کچھ ہوگا اور مجھے انہوں نے کہا کہ ایک شیلڈ آپ کو دیں گے ججمنٹ شیلڈ کی تو میں اس سے پہلے ریکویسٹ کروں گا سب سے ننے مقرر جو آج کے اعزازی مقرر تھے میں چاہوں گا کہ میرے کو شیلڈ اس بچے کو جائے کیونکہ وہ آنے والا مقرر ہے بہت اچھا فیوچر ہے اس کا میری بہت ساری میں اس بچے سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیس سٹیج پر آجائیں آج یہاں پہ میں اس بچے کے ساتھ ساتھ حبیب سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی سٹیج پر آجائیں اور بنو یود کی آواز کے جو فاؤنڈر ہیں قلام مہیودین صاحب اس سے گزارش کروں گا کہ سٹیج پر آجائیں